دیش میں رہ کرکے دیش کی پرتی پریم نہ ہو دیش کا سمبان بڑھانے کے لیے دیش کا گورو اونچا کرنے کے لیے اور دیش کو یسپردان کرنے کے لیے یدی ہمارے ہاتھوں سے کوئی کاری نہیں ہو سکا تو ہم دیش بھکت نہیں کہنا سکتے دیش بھکت کا مطلب ہوتا ہے جس دیش میں جنم لیا بلیدان اسی پر ہو جاتا ہے دیش بھکت بنیے دیش کے گردار مت بنیے دیش کے لٹے رے مت بنیے دیش کے بکاس کے لیے کاری کی جیے دیش کی شڑکیں بنائیے کھیتی بھاڑی بھی اچھی کریے ہر بھکتی کی جواب داری ہے دیش کی بکاس میں ہر بھکتی کا یوگدان ہے جو جہاں ہے وہ وہیں پر اپنا اپنا کرتب بھی ٹھیک سے نبھائے جیسے میں سنت ہوں سنت کی بھی دیش بھکتی میں ہششے داری ہے جس دیش میں آپ پربچن کرتے ہیں جس دیش میں آپ روٹی کھاتے ہیں جس دیش کی دھرتی پر سوتے ہیں اور جس دیش کی شڑکوں پر چلتے ہیں اور جس دیش کے سگندت پھولوں کی فصول لیتے ہیں یہ سنت دیوتا آپ کی جنمے داری ہے کہ دیش باشیوں کو بھٹکنے سے بچانا دیش باشیوں کو صحیح راستہ بتانا دیش باشیوں کو بھکتی کی گنگا میں دب کی لگوانا دیش باشیوں کی گرائیوں کو چھڑانا اور گھر گھر میں سکھ شانتی کی شگند پھیلانا یہ سنت دیوتا کی جنمے داری ہے سنت کا سممان ہم پھوکٹ میں نہیں کرتے ہیں ان کو مالا پہناتے ہیں سنتوں کے چرن چھوٹے ہیں سنتوں کا حادر کرتے ہیں کیوں ان کا آشیرواد پانے کے لیے ان کی کرپا کو لینے کے لیے ان کی بانی کو سننے کے لیے ان کے درشن کے لیے اور یہ میرا کلیاڑ کریں اس لئے ہم ان کا حادر کرتے ہیں یاد رکھنا سنت کا عارض اتنا نہیں ہے کہ بھوجن کر لے اور سوتا رہے وہ سنت نہیں جو کمکرن ہے سنت کا عارض اتنا ہی نہیں ہے کہ ادھر ادھر گھومتا رہے نہیں نہیں اس کا نام گھومکڑ ہے سنت نہیں سنت وہاں ہے جو بینہ ادھر کے نہ تو ایک قدم چلتا ہے نہ ایک بیچار کو اندر لاتا ہے اور نہ تو ہاتھ سے کچھ کرتا ہے بڑے ادھر کے لیے وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کوئی مہان ادھر کو پرن کر لیے قدم بڑھاتا ہے اور بیشو کی کلیاڑ کے لیے اس کے من میں چنتن ہوتا ہے اسی کا نام سنت ہوتا ہے جو سبھی کے دکھوں کا اند کرتا ہے جو سب کے گھر گھر میں بسنت لاتا ہے وہی سنت کہلاتا ہے آج دیکھئے ہمیں سسی کانت جی اندر دیو جی کہہ رہے تھے کہ گردیو اس سال تو چھوٹا کارکرم ہی ہے اگلے سال بڑا کارکرم کرنے کے اچھا ہے میں نے کہی اس کو بھی چھوٹا مت مانو اس کو ہی بڑا مانو اور اگلے سال کرو ہی مت اگلے کے اگلے میں کرو ایک سال ریشٹ بھی دو کیونکہ روز آدمی کو کھیر کھلاو تو کھیر سے بھی من اوب جاتا ہے اور ہر سال پروچن کرو تو پروچن سے چندہ دینے سے لوگ اوب جاتے ہیں یہ تو ہر سال لگان جیسا دینا پڑ رہا اس لئے ایک سال گیپ کر دینا چاہیے کیونکہ امرت بھی شیمہ بھر پینا چاہیے پانی سو ہر سو میں پیا جا سکتا ہے پر دودھ ہر سو میں نہیں پیا جا سکتا ہے پروچن تو بس اس سال ہو جائے گا دو ہزار بائیس میں اب دو ہزار چوبیس میں ہوگا دو ہزار تیئس میں بکیہ دیرہ میں رام پرویش کے ہاں ہوگا وہاں سب چلیں گے لوگ شند کے بھی بہت بڑی جواب داری ہے لوگوں کو سمجھنے کی اوشکتہ ہے شند مہاتمہ جوائیں ان سے پروچن کروائیے ان کے درشن کیجئے ان کا آشیرواد لیجئے اور ان کی شیوا بھی کیجئے ان کو بھوجن بھی کھلائیے دال چاول رونٹی سبجی مال پوہ کی جرورت نہیں مل جائے تو چھوڑنا بھی نہیں اور نہ ملے تو مانگنا بھی نہیں اور مال پوہ کا کوئی کام بھی نہیں کیونکہ پوری جندگی ہی رسپوہ بنی ہوگی جیون جیون سبھی کو ملا ہے جیون جینا کون سکھائے گا ماتا پتہ پیٹ پال نہ سکھا سکتے لیکن جندگی جینے کی لائے گا ان کو راہ پر لانے کا کام شند کا ہے اس لئے شند کو سب سے پہلے سویم کی تیاری کرے بے راگیوان بنو بیچاروان بنو گیانوان بنو مہان بنو تپس بھی بنو تیجیسی بھی بنو جیسی بھی بنو یسس بھی بنو اور شند کے اندر سدگرون اور سدہ چاہر بھی ہونا چاہیے شند کے اندر انشاشن بھی ہونا چاہیے ساب سفائی بھی ہونا چاہیے سادنا مارک کی پہلی شڑی سفائی گندگی تو نرک ہے دی باہر کی سفائی بھیتر کی سفائی من کی سفائی تن کی سفائی سب سفائی ہونا چاہیے گندگی کو نرک کہا گیا سفائی کو سرک کہا گیا کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو گندگی دکھتی نہیں اور میں دیکھتا ہوں تمہاں مجھے سفائی دکھتی نہیں ڈبل جھاڑو لگانا پڑتا ہے ڈبل دھولائی کرنا پڑتا ہے وہ کہتے سب ٹھیک ہے ہم کہتے سب گلت ہے وہ کہتے خوب سفائی ہم نے کہا خوب گندگی پھائی لی سفائی وہ جو سفائی رکھتا ہے جس کا گھر سفائی ہے گاڑی میں سفائی ہے کپڑے ساپ ستھ رہاں کبھی گریب نہیں ہو سکتا ہے کبھی گریب نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر لچھمی کی کرپا رہتی ہے جھاڑو سے لچھمی پیدا ہوتی ہے ہاتھ میں جھاڑو اٹھائیے پہنچھاں اٹھائیے گھر کی دھولائی کیجئے سفائی کیجئے آلس مس کیجئے کہیں چٹٹی پڑی ہوئی ہے کہیں جللی اڑ رہی ہے کہیں کوتھری اڑ رہی ہے کہیں گلاس لڑکا پڑا ہوا ہے کہیں کچھ چمچ پڑا ہوا ہے اور کہیں پھوٹا ہوا بھالٹی پڑا ہے اوچھو کیوں پڑا ہے کہتے بuddھی کام نہیں کرتی ارے اس کو بینچ دو پلاسٹک کی پھوٹی بھالٹی کھام کھاما لڑک رہی ہے بینچ دو بینچ کر کے کچھ پیسے ڈال کے نئی بھالٹی لے لے جتنا کباڑا ہی کٹھا کرو گے اتنا تمہارا گھر کباڑا ہوتا چلا جائے گا کباڑ بیج کر کے ٹھیک تھاک سامان رکھو گے تو گھر اُنتی کرتا چلا جائے گا گھر اُنتی کرتا چلا جائے گا پھالٹو سامان گھر میں مت رکھئے پھالٹو سامان مارکٹ سے مت خریدیے مارکٹ کے چمکتے دمکتے سامان میں موہیت مت ہوئیے تمہیں جو جرورت ہے اتنا ہی لائیے کیوں کی ڈھائی لاکھ میں ایک کمرہ بنتا ہے پھالٹو لہ کر سامان اس میں بھر دوگے سو گے کہا ڈھائی لاکھ کا کمرہ پھسا ہے اور ڈھائی لاکھ کا سامان اس میں گھزیڑ کے رکھا پھالٹو خریدنا ہی نہیں ہے لینا ہی نہیں ہے جرورت ہی نہیں ہے پیسہ پھسانا ہی نہیں ہے سب سے پہلے چلنے کے لئے گاڑی لائیے کار لائیے نمبر دو بیٹی کا بیوہ اچھا کیجئے نمبر تین بچوں کی سچھا اچھی دلائیے نمبر چار پھر اچھا گھر بنائیے گھر چوتھے نمبر پر بنانا چاہیے چلنے کی بیوہستہ پہلے کیجئے کتنے لوگوں کا گھر بھی ادھورہ ہے اب گاڑی بھی نہیں ہے ساڑی پر ساڑی کھرید رہے گا بس آبا پھائیسن کا جمنوہ ساسو کیسے سپری شاڑیوں کا امبار لگا چپلوں کا امبار لگا بدھے کام نہیں کر رہی پتی دیوتا بے ہوس پڑے ساس سسر کو ہوس ہی نہیں آیا بہویے دما دم مست کلندر پھائیسن میں پہلا نمبر کام کرنے میں جیرو نمبر لڑائی جھگڑا میں ون نمبر دما دم مست کلندر سکھی سا باس کلندر یہ سم نرک مت بناو پھال تو ساڑی وادی رکھنے کام نہیں ہے کتنے لڑکیاں سو سو سلوار کرتا رکھیں ہر گھنٹیں بدل کے پہن کے آتی وہ سوستی ہیں سلوار کرتا ہر گھنٹیں بدلوں گی تو بہت سندر ہو جاؤں گی سندر اندر نہیں ہوگی ہم جیسا آدمی تو تم کو مورک ہی سمجھے گا پھال تو بکوا سمپسی ہو بال لٹکانا گال میں لال رنگ لگا لینا اوٹھوں میں لال رنگ لیس لینا کھوپڑی بلا یہ سم نوٹن کی سے بچو پھال تو بکواس اوٹھوں میں کیوں لال رنگ لگاتی ہو کیا جرورت ہے ہوئی ہو سکتا نیلا آپ کی آچرن آپ کا سندر سبحاؤ اتنی لالیمہ پیدا کر دے گا سب کو تم پربھاوید کر سکتے دھیان دینا نہ چھتر اگنیت پرکٹ ہوتے ہوتے کوئی نمسکار نہیں کرتا کیونکہ ان میں تیز نہیں لیکن سورج ایک اودے ہوتے ہی ہر بکتی سورج دیوتا کو نمسکار کر لیتا آپ کی اندر تیز ہونا چاہیے بیویک ہونا چاہیے گیان ہونا چاہیے چہرہ چمکانا تو سب جانتے ہیں جو چریتر کو چمکانا جانتا ہے وہی دھرتی کا دیوی اور دیوتا ہوتا ہے وہی دھرتی کا دیوی دیوتا ہوتا ہے میں نے کتنے شادووں کو دیکھا نہ جانے کیا کیا ناٹک کرتے بکواس بناتے بہتے اور ساتھ میں دو چار سدنی لٹکائے رہتے بہت لمبے چونڑے بابا چی اور سدنی ساتھ میں لٹکی ہوئی یہ کون بابا ہے گریست آدمی ایک گورت رکھتا ہے اور تم بابا ہو کر کے دو چار ساتھیں لٹکی منٹ کا لیے بھوم رہے یہ کوئی صدوائے ہے چلو چھوڑو ان کو جانے دو ہمارے پاس ایسے لٹکو رام سادھو آتے ہی نہیں ہم کو بہت ڈرتے ہیں کی بیجتی کر ڈالے گا منچ پر اور میں بیجتی کر بھی دیتا ہوں بیجتی ہو چاہے جت ہو بیجتی میں کیا کروں گا بیجتی تم خود کرا رہے شند کے ساتھ میں ناری شوبہ نہیں دیتی ہے یاد رکھنا شند اور گرہست دو راستہ گرہست کے ساتھ میں ناری ہی شوبہ دیتی ہے پتی کے ساتھ پتنی کی شوبہ ہے اور پتنی کے ساتھ پتی کی شوبہ ہے رام کے ساتھ میں سیتا کی شوبہ ہے اور سیتا کے ساتھ میں رام کی شوبہ ہے لیکن یاد رکھنا وشوہ مطر کے ساتھ میں کسی ناری کی شوبہ نہیں اور ناری کے ساتھ میں ہم جیسے سنت کی سو بھگڑ جاتی ہے اس لئے سنت کو کیاک بہرہ کیسے رہنے تھا میں جب سنت بننے لگا تو میرے پیتا جی نے کہا سنت مت بن تب نے کہا کیوں بولے بہت سنتوں کو دیکھ لیا تب نے کہا یہ کور دیکھو تو بولے کی ٹھیک تھاک بن نہیں پاؤ گے ایرے گئرے نتھو ایرے وغیرے پگئرے لگئرے رہو گے ہم نے کہا ہر آدمی کو ایک سمان نہیں سمجھنا چاہیے آپ پتا جی جھرور ہو لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون آتما تمہارے دوارہ جنم لے چکے جب میں بنوں گا تو پتا چل جائے گا بولے اگر گلتی کر دیا تو تو ہم نے کہا کریں گے ہی نہیں تو کیا کرنا تو سبڑ کیوں لگا گا تو بولے چلو بنو جا کر کے دیکھو گلتی نہیں ہونا چاہیے کوئی عورت کے پچڑ مت پسنا ہم نے کہا عورت عورت میں ہے کیا جس عورت نے ہم کو جنم دیا جس ماں کی پیٹ میں نو مہینہ رہا جس کی گود میں کھیلا جس کی اسکنوں کا پان کیا ہوں جس کی کندے میں بیٹھا ہوں وہ بھی تو عورت تھی اور جس بہن کے گود میں کھیلا ہوں وہ بھی تو لیڈیز تھی کیا ہے سبھی ناریوں میں ماں اور بہن کا درسن کروں گا من کبھی گندہ ہوگا ہی دہی وہی بھاو اپنے بھاو کو سدھار لوں شند بنا بولے گاؤں کے چھے سند اور ہے ہم نے کہوں گے چھے ہو چاہے چھے سو ان سے کیا لیڈا دینا کوئی کہے گاؤں میں بکرییاں چھے سو ہوں بکرییاں چھے سو ہوں چھے ہزار ہوں دودھ پچاس گرام سے زیادہ نہیں نکلے گا لیکن اچھی بھینس ایک لے آؤ تو تیس لیٹر نکلے گا ہمیں بکریس کیا مطلب ہے بکری کی بھینس سے تلنا کر رہے تم پھالتوں گدہی کی تلنا گھوڑیس کر رہے ہو تم کہتے ہو گدہی نہیں دوڑ پائی تو گھوڑیوں نہ دوڑ پائی گھوڑی چھلانگ مار کے بھاگل پر پہنچ جائے گی تو ہم یہ گدہی تھوڑے ہیں ہم تو گھوڑی ایک دم سپیٹ تو بولے یہ سب جون سادو بنے گھرہم گوسے بیٹھے ہم نے کہا گھرما گوسائیں چاہے جان گوسائیں ہم اس طرح سادو نہیں بنتے جس دن سے گھر کو تیاک کروں گا گھر کی طرف موڑ کر دیکھنا نہیں موہ کرنا نہیں کیا کرنا وہاں بھائی بھتی جو میرے حصے کی جمین مل گئی بھائیوں کو پھر بھی وہ انت نہ کر پائیں اس کا مطلب ان کی قسمت تھوٹی اس کا مطلب وہ کھوڑی لوگ ہیں کچھ کرنے نہیں چاہیے اس کے پچڑے میں ہم کیوں پچھیں اور میرے کو کچھ گھر سب چھوڑ کے آگے اور میں سنت جیون میں محنت کیا اور یہاں انت کر دیا تو یہ میری قسمت ہے میری محنت ہے میرے گرو کی رحمت ہے بھکتوں کی خدمت ہے اسی کا کھیل ہے جو کرم کرے گا وہی سفل کو شند بنو ٹاپ کی بنو کیونکہ سنت دھرم کا رچک ہوتا ہے اور سنت کو دیکھ کر کے پورے بشو کی آس لگی رہتی ہے یہ ماتاؤں کی بھی آس لگی ہے پرشوں کی بھی آس لگی ہے گروہ جی ہم کو آسیر بات دیکھیں گروہ جی ہمیں گیان سنیں گے گروہ جی کا درشن کر کے ہمارا کلیار پورا بشو آس لے کر کھڑا ہے سنت کتنا بڑا ہے اور سنت سے جو جڑا ہے وہ برائیوں سے مڑا ہے اور اس کا جیون دھن ہو گیا ہے یاد رکھنا سنتوں سے بھی نیویدن ہے مہان سنت بن گڑوان سنت بن بھائی رگی وان سنت بن رگی رگی